بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہماری آج پہلی ویڈیو ہے تو اس کو آپ نے ایک اور سے دیکھنا ہے تو آپ کو انشاءاللہ ساری سمجھ آ جائے گی ابھی ہمارا جو ہے انٹروڈکشن ہے انٹروڈکشن میں میرا انٹروڈکشن کیا کوئی ضروری نہیں ہے ہم بیسک جو انفرمیشن ہے وہ شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ جو پی ایم میں لونگ کورس ہوتا ہے گریجویٹ کورس ہوتا ہے ٹی سی سی کورس ہوتا ہے ایم سی کورس ہوتا ہے کسی نے بڑھتی ہونا ہو تو یہ چار مین کورس ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم پی ایم میں لونگ کورس کی بات کرتے ہیں پی ایم میں لونگ کورس کی پی ایم میں لونگ کورس میں 148 لونگ کورس ہوتا ہے 149 لونگ کورس ہوتا ہے 150 لونگ کورس ہوتا ہے لیکن سال میں جو دو لونگ کورس ہوتے ہیں مین لونگ کورس وہ ہوتے ہیں 149 اور 150 2022 چار رہے بھی تو ISSB 149 جو ہے یہ going on ہے till April تک and ISSB 150 جو ہے یہ کب start ہوگی end of July start of August اس کی جو registration ہے وہ April میں start ہو جاتی ہے initial test کی 150 long course جو ابھی آنے والا ہے اس کی registration جو ہے initial test of 150 long course will start April April کی کل میں نے چیک کیا date آگی ہوئی ہے 12 April سے لے کے 12 April کو start ہو جائے گی اس کی online registration 12 April کو ہم start کر سکتے ہیں 12 April سے initial test جو ہے 150 long course کا تو registration اس کی جو ہے یہ April میں start ہوتی ہے تو یہ 12 April کو یہ start ہو جائے گی تو یہ آپ ذہن میں بات رکھیں کہ جو requirement ہے یہ سال میں دو دفعہ آتی ہے requirement will start two times in one year start of the year میں کونسی آتی ہے 149 long course end of the year میں کونسی آتی ہے 150 long course تو ابھی 149 جو ہے یہ تو going on ہے چار رہا ہے ابھی 150 آنے والا ہے یہ میں نے پیچھے lectures بھی دیئے ہوئے ہیں آپ نے پیچھے ویڈیوز دیکھ لینی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو سب انشاءاللہ تلہ سمجھا جائے گی ابھی 150 long course جو April میں اگلے ماہ آنے والا ہے April کی 12 طریق کو online اس کی registration جو ہے online form جو ہوتے ہیں وہ شروع ہو جائیں گے تو next month کی I think 12 تک اس کا چلتا ہے ایک ماہ تک online registration جو ہے وہ چلے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد test is start ہو جائیں گے 150 long course کے تو اس کے لیے long course کے لیے جو 150 long course ہے اس کے لیے ہمیں کیا degree کی requirements چاہیے یہ آپ دیکھ لیں وار پی ایم میں long course 150 کے لیے ہمیں انٹر یا فی ای فی سی میں 55% marks جس کے ہیں 17 to 22 years یہ جس کی وہ کر سکتا ہے اس میں apply بی ای سی جس نے کی ہے یا بی ایس 2 year کی ہے اس میں آپ کو 60% marks چاہیے بی ایس 2 year میں یا بی ای سی میں اور پلس انٹر جس انٹر کے آپ کے 50% marks اس میں include ہوں گے اور age کتنی ہونی چاہیے 17 to 23 years ہونی چاہیے بی ایس جو ہے 4 year جس نے کیا اس کے 60% 24 years اور remember ایک بات میری یاد رکھیں کہ یہ بات بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہوگا کہ یہ 3 months relaxation ہوتی ہے بہت ہی نا پر مطلب کہ آپ کو in ages میں 3 month کی relaxation ملے گی تو اب دیکھیں آگے کہ initial physical test جو ہے ٹھیک ہے initial physical test candidates qualify these tests will send to ISSB سب سے پہلے initial جو ہے یہ اس کے میں نے lectures پیچھ دیئے ہوئے ہیں آپ ویڈیوز دیکھ لی جگہا آپ کو سمجھا جائے گی اس کی تیاری کروائی ہوئی ہے initial کی تو physical کا بھی بتایا ہوا ہے اس کے بعد والا جو lecture ہے اس میں آپ کو physical کا بتایا ہے medical کا بھی بتایا ہے physical medical میں کیا آتا ہے initial کہ میں نے آپ کو تیاری کروائی ہوئی ہے وہ آپ ویڈیوز میں دیکھ لی جگہا آپ کو انشاءاللہ سمجھا جائے گی تو بیسے میں تو ایمازون کا کام کرتا ہوں لیکن یہ ہے کہ میں آرمی کے کالجز سے میں نے study کی ہوئی ہے تو اے پی ایس سے میں study کی ہے تو اس کی بحاف پہ میں نے آپ لوگوں کے لیے lectures جو ہے وہ بنائی ہیں ویڈیوز بنائی ہیں تو انشاءاللہ hope کہ آپ کو اس کی میرا مقصد ہے کہ ابھی یہ جو 150 long course ہے یہ جو اگلے ماہ آ رہا ہے یہ اس کی آپ لوگ تیاری کریں اور میں نے اس کی ویڈیوز بنائی ہوئی یہ آج پہلا چھوٹا سا انٹرو تھا میں نے کہا آپ کو اس کے ابھی بتا دیا جائے یہ ویڈیو ایک پہلے بنائی تھی لیکن وہ پھر میں نے delete کر کے بھی یہ دوبارہ نہیں بنائی یہ آپ لوگوں کے لیے تو انشاءاللہ آپ لوگوں نے ابھی 150 long course کے میں نے mcq's initial کی جو تیاری ہے یہ initial جو ہے initial test کی جو تیاری ہے وہ میں نے 150 long course کی کروانا شروع کر دی ہے وہ ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں آپ دیکھ لیجئے گا آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئے گی تو initial کی ہم نے تیاری شروع کر دی ہوئی ہے initial کے بعد ہوتا ہے physical physical medical ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر آگے ائی ایس ایس بی کے کی طرف آپ لوگوں کو بھیج دیا جاتا ہے initial کو ہم یہ بھی کہتے ہیں یہ میری بات یاد رکھیں 150 long course ابھی آج دیکھ لیں اپریل آنے والا ہے اور 12 اپریل کو انلائن ریجسٹریشن جو ہے 150 long course کی وہ سٹارٹ ہونے والی ہے اور انشاءاللہ مجھے حوپ احمید ہے کہ آپ لوگوں نے 150 long course کی جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے تو انشاءاللہ جیسے ہم یہ پھر آرمی کی تیاری کریں گے آپ لوگوں کو ساتھ میں سارے نوٹس وغیرہ شیئر کر دوں گا تو ابھی آپ لوگوں نے میرے پچھلے جو لیکچرز ہیں وہ آپ نے دیکھنے آپ کو سمجھائے گی انشاءاللہ اپنے پاس copy pencil رکھئے گا نوٹ کیجئے گا جو جو میں نے وہ کروایا ہوئے میں نے سارا explain کیا ہوئے تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو ساری سمجھا جائے گی اس میں تو اس کے بعد پھر میں جو خود کام کرتا ہوں امازون کا تو اس کا بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ